بند کرو بلکل سادھا یہ کیوں آواز کیوں آنی ہے ایسا کر دیں ایسا کر دیں اونچہ نہ کریں توجہ سادھا ہو سو فیصد توجہ دیکھیں اے وہ آواز سترا آواز تھی گیا اجری ڈبلنگ ہے لوگ سمجھنے دیں اندرالہ سپیکر سونا تھی دیں سپیکر سونا تھی دیں مولوی دی آواز کوڑی تھی دیں میں بہت فرق ہوتا ہے میرے دوستو آج دو دسمبر دو ہزار انیس بہرمیہ معارفت تجوید صدیق ختم نبوت کے درس کے حوالے سے آپ اور میں جمع ہیں انوان دو ہیں ایک ہے سیرت النبی اور ایک ہے ختم نبوت کا درس درس ختم نبوت سیرت النبی ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا قاری اجاز فاروقی دامت مرکاتوں بیان کر چکے ہیں میرے ذمہ عقید ختم نبوت کا درس تھا میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں توجہ میری طرف رکھنا میرے دوستو ضرورت ہے کہ آج ہم عقید ختم نبوت کی بنیادی معلومات سمجھیں اگر ہم یہ معلومات سمجھ جائیں گے جب بندہ تندرست چاہتا ہے تندرست غزہ کھائے اسی طرح کوئی چاہتا ہے میری روح تندرست رہے تو اسے چاہیے تندرست روحانیت حاصل کریں تو روحانی طور پہ بھی مضبوط رہے گا عقاعد کے طور پہ بھی مضبوط رہے گا آج غلطی یہ ہے کہ ہم عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے ہم عقاعد کو اہمیت نہیں دیتے عمل کو اہمیت دیتے دیکھو کہ وہ اس بندے کا عقیدہ کہتا ہے دیکھو وہ تو نماز بڑی زبرتہ ہم یہ نہیں دیکھتے میرے دوست عمل بہت اچھا ہے ہونا چاہیے آخرت میں دنیا میں بندے کے لیے نجات ہے لیکن پہلے عقیدہ تو دیکھیں اس کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے رسول اللہ کی عزت و احترام کو اس کو پاس ہے کیا رسول اللہ کی عزت احترام صحابہ کرام کی عزت و احترام اور توقیر اس کے دل میں ہے اس کا عقید غلط ہے اس کا ایمان غلط ملے گا تو پتا چلا کہ سواب بنتا تب ہے جب بندے کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہو اور اگر ایمان کی طاقت اور دولت نہیں ہے اس کو کبھی نیکی کا سواب سکتا میں مثال دوں گا تو شاید آپ سمجھیں گے اس وقت ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں یہ تیس میں دو لفظ ہیں ایک زیرو ہے ایک تین ہے تین کو عدد کہتے ہیں زیرو کو سنجھ جائے تو وہ دو کے ساتھ تیس تیس الہ آخری نائنٹی تک چلے جائے اگر سفر ہٹا لیں عدد کی طاقت ہے یا نہیں ایک تو دو ہے تین ہے تو تین ہے ہم ہوں گے عقیدے بھی رہے گی اللہ نہ کرے ساری صفریں ہیں کی طاقت پھر بھی ہوگی حدیث پاک میں ہے نا دل میں رائی برابر ایمان اسے بھی جان نمی تو وہ کیوں نکلیں گے وہ رائی برابر ایمان اور اقیدہ ایک چیز کے دو نام ہیں ایک چیز کے دو نام ہجاز مدینہ بھی کہتے سفر حجاز بھی کہتے ہر امین بھی کہتے ایک چیز کے دو نام ہیں میرے دوستو ایمان اور عقیدہ ایک چیز کے دو نام ہیں عدد کی طاقت پھر بھی ہے عمل کچھ بھی نہ ہو عقیدہ کی طاقت پھر بھی رب نجات دے گا عمل کی بندہ سزا بھک دے گا اور عمل کیسے ہو قرآن کریم نے عمل کی بات کی ہے فرمائے وَعَمِلُ الصَّالِحَات ایک بکری جتنا بھی ثواب نہیں ملے گا کیوں اُتہ اُوٹھ کٹھی کڑوتے اُس اُوٹھ کُہیج کی وَنڈیج وَنجن ٹھوٹ ثواب لیس ملنا کیوں اِحضور دے طریقے نہیں کھڑوتا یہ اگر اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوتا تو ایک بکری کا ثواب لے جاتا لیکن یہ دس اُوٹ کا ثواب نہیں لے پایا کہ حضور کے طریقے پر نہیں تو عمل جب سنت کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہوگا تو عمل ہوگا ورنہ سنت چیار کے ہوگا تو اس عمل کی ویلیو نہیں ہے اب سنو میں مثال دیتا ہوں ایک لگاؤ اس کی دائیں طرف صفر دس دو لگاؤ تین صفر اور اگر یہی تین صفر ہٹا کر اس کی بائی یہ ایک سے آگے بنے گا وہ ہک اللہ کھڑو ادھر دس دس سو سو سے ہزار بن گئے ایک وقت اس کی طاقت ہے جب دائیں طرف لگائیں تو عقیدے کے ساتھ عمل سنت کے مطابق والی جگہ پہ لگائے تو ایمان کی طاقت بڑھ جائے خلاف سنت لگائے تو کوئی طاقت نہ رہے تو یہ ہے عقیدہ اسے عمل سے پہلے سمجھنا چاہیے اسے نماز روزہ حج زکاة ازان جہاد عفی سبی اللہ شہادی غمی خوشی سے پہلے سمجھنا چاہیے لیکن ہم اس عقیدے کو پہلے نہیں سمجھ اللہ جدہ خیر تعاف حضرت کاری صاحب کو انہوں نے عنوان عقیدہ ختم نبوت رکھا ہے اب میں ختم نبوت کے باتے اس عقیدے کی بنیادی چند باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے دوستو سنو قاسم العلم والخیرات حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسب نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور رحمت نازل فرمائے وہ تحذیر الناس اپنی مایاناز کتاب میں لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے مطلب نبوت کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ حضور آخر میں آئے کہ صرف آخر میں آنا کون سی باعث فضیلت ہے صرف آخر میں یہ تو ساری دنیا مانتی ہے ایک ختم کا معنی اور ہے سنو وہ جملہ کیا ہے حضرت قریصہ کی قرات سنیں تو بندے کہیں گے واہ ان پر قرات ختم ہے کسی کی اس پر بہادری ختم ہے اس کا قرات کے فن چاہیے جتنی بہادری کے فنون چاہیے نبوت کا معنی نبوت کے جتنے رتبے چاہیے جتنے مقام چاہیے جتنے مجز میں موجود ہے یہ ختم نبوت کہ تو میرے نبی الاسلام آخر بھی ہیں اللہ نے آخر میں بھیجا تمام رتبات دے کر بھیجا پچھلے انبیاء میں جو ترتیبیں تھیں حضور پاک میں اس سے بڑھ کے مثلا حضرت یوسف الاسلام کو دیکھو یوسف الاسلام کی کیا چیز مشہور ہے حضرت عجیب معاملات تھے ان کے بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ کیا ایک دن بتان لگے کہ وہ کٹ دیتا تھا کہتے ہیں ایک لڑکی آئی اپنی ماں کے ساتھ اس نے کبھی یہ کپڑا کٹ دو میں نے اپنے جیسے وہ گود میں بچھا کپڑا کٹ دس کپڑا یوں رکھا اور کٹ نہیں لگ خیال نہ کہ یہ کپڑا کٹ رہا ہے کہ میری شلوار کٹ رہی ہے پہلے کپڑا کٹ کٹ شلوار سے اندر جسم کٹ شروع ہوا سنو جسم کٹ شروع ہوا اور یوں گوشت میں وہ کینچی گھس گئی گویا اپنے گوشت کو کٹ رہا ہے اپنی ران کو یہ ہم یہ کمرشل مرکیٹ کی بات پتہ لگا ایک ڈلی پہ چار ڈوڑنے بھی یہ انہیں نہیں پتہ چلا قرآن کہتا ہے انگلیاں کٹ بیٹھی یہ تو فرشتہ لگتا ہے یہ انسان نہیں لگتا حضرت یوسف کا کیا مشہور ہے بولیے اب میں جو جملہ دے رہا ہوں وہ سنیں حضرت یوسف کا یہ حسن بات آپ نے فرما دی لیکن ایک بات کا جواب تو دیں ہاتھ میں پھل پکڑے ہوئے تھے تو پھل کے بجے ہاتھ کٹے دل کیسے کٹ پکڑا جاتا مرکز 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 زندہ زندہ کرنا اگر کمال ہے تو ہمارے نبی میں اس سے بڑھ مجھلات موجود ہے کیسے فرما مردے میں کس زمانے میں روح مکمل رہی فوت ہو گیا تو صرف روح کا تعلق ہے تو اس میں روح دوبارہ لانا کونسا مشکل ہے جن میں آئی بھی نہیں تھی کنکر ہاتھ میں رکھے سنا ہوا ہے نا اور حضور کہتے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر آپ نبی ہیں تو اس زمانے کے کہن اس زمانے کے راہب اس زمانے کیا کہہ دیا کس سے پوچھ ہے ہوا ہے زندگی دی ہے جن میں پہلے آئی نہیں تھی حضرت تیسہ تو اس مردے کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں رب کے حکم سے جو پہلے زندہ ہوا کرتا تھا المعجم الصغیر حدیث پاک موجود ہے صفحہ نمبر 653 کی روایت ہے میرے پاس یہ روایت موجود ہے موجم الصغیر کی اوریجنل کتاب بن السلیم کا ایک دہاتی ہے اور وہ جشمن قبیلہ بن السلیم گزرنے لگا پوچھو لوگوں کو جمگٹھا 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 کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ما کلت ما کلت و کلت غیر الحق ولم تکرم مجلسی یار تنہیں کیا اٹھا یا تجھے ہماری مجلس نہیں ہوا کہ بھی میرے ساتھ ایسا کریں گا اگر مجھ گلتی ہو گئی تو تھوڑا سوش ربندہ ہو کہنے لگا یا رسول رب العالمین کہا اللہ جس نے کائنات کو بنایا یہ میں حاضر حضور نے فرمائے من تعبد کس کی عبادت کرتی ہے وہ گوہ کیا کہتی ہے سنو کہ اللہ ارشعو فی السامن و سلطانہ فی الارض سبیلہ فی الب فی الجنہ و عذاب رسول رب العالمین و خات من قد افلا من صدق و قد خاب من قذب کہا آپ اللہ کے رسول ہیں آخری نبی آپ کے بعد نایہ نبی نہیں آئے گا جس نے آپ کو پہچانا اس نے فلاح پا لی جو آپ کا مخالف ہوا وہ برباد ہو اس موقع پہ وہ حقہ بکہ ہوگے فوراں جملہ کہا اگر کوئی کہ تمہارے نبی نے دریا کے دو ٹکڑے کی تو ہم کہیں گے اس سے بڑھ کے ہوئے ہجی وہ کیسے کاتین باتیں تو موسیٰ اسلام بہر کلزم پہ ٹھہرے تھے بہر کلزم زمین پہ لگا تھا آو ہمارے نبی کے دربار میں حضور زمین پہ تھے نہیں سمجھ وہ تدر ہو گیا حضور زمین پہ چاند آزمان پہ یہ انگلی جا کر چاند کو لگی نہیں ہاتھ اٹھایا قرآن کہتے ایک ترہ بت ترہ وہ چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا جہاں وہاں موج جائے اس سے بڑھ کے میرے نبی میں تو میرے دوستو خاتم النبی جین کا معنی کیا تھا جتنے رتبے باقی انبیاء کو ملنے تھے وہ حضور پر ختم کر دی گئے یعنی ان کی اخیر کر دی گئی ہے قادیانی تو تو اس سے بھی گیا گزرا ہے جو رسول اللہ کو خاتم النبی نہیں مان رہا رسول اللہ نبوت کا اجرام مانتا میرے دوستو ختم نبوت وہ بنیادی نظریہ ہے جس کو ہر صورت سے دیکھے تو سمجھ جاتا ہے جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اِلَئِكَ وہ لوگ جو قرآن کریم کو مانتے وَمَا چیزیں پہلی کتابیں مانو پھر قرآن مانو پھر قیامت مانو مفتی محمد شفیر عمو مفتی عظم پاکستان ختم بہت کامل ملکتے ہیں کہ حضور کے بعد نائی نبی اور نائی کتاب کوئی ہے نا اے چی کی انگل ہے ہی دی سولے کہ آپ ہوں بڑے سو تو کوئی چلو اے انگلی اندھے نالیس ہے کہتے ہیں پڑوسر لفظ استعمال کی مولیس بڑے سمجھا بڑا تیلا میرے دوستو یاد رکھو ایک لوگان دی ترتیب پہ ایک بندہ کہیں دو کھٹڑے منگل گیا ہوا آج میرے مہمان او کجوس او کور مارا تی کور اکل ختم دی اللہ کے رسول نے فرما انا و سات کہات این کم میرے اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان نائی انگلی نہیں ہے ایسے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نائی نبی نہیں سمجھ جائیں بھائی زمان بیٹھے ان کا اپنا ایک سکول ہے کہ نہ سکول یہ ان کی پرنسپل ہیں جب تک ان کے سکول میں داخلے کھلے ہوں گے تو ایڈمیشن فام ملوا ہوگا آؤ داخلہ فام پور کرو اور داخل ہو جاؤ اور جب داخلے بند ہو جائیں گے تو داخلے کی درخواست ملنا بھی بند ہو جائے گی آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کی نبوت کے تاعت ہدایت کی درخواست ملنا حضور کی نبوت ہو گیا اگر حضور پاک کی نبوت میں ہدایت کی درخواست ملنا بند ہو گیا کہ آج کے بعد ہدایت نہیں ملتی پھر تو نایہ نبی کی ضرورت ہے کہ اب یہ تو نبوت ختم ہو گئی اور اگر ہدایت کی درخواست مل رہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لئے حضور نبی ہیں کیا پڑھتے ہیں ہر نماز میں اہدن السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہ ہدایت کی درخواست ہے حضور کے دول سے قیامت تک پڑھتے رہیں گے پتا چلا شریعت محمدی سے دین محمدی سے ہدایت مل رہی ہے ابھی نائے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہدایت کی درقات ملنا دلیل ہے حضور کے بار نائی ہدایت نہیں آئی ورنہ اہدن اسگرات المستقیم ولی ہدایت کا فام نہ مل رہا ہوتا اعتار ولی فام ملدہ میرے دوستو اس لئے ختم نبوت سمجھانا مشکل نہیں اور دلیل اور بھی دیتا ہوں یہ پانچ دلیل دے رہا ہوں جو بندہ گر رہا اس کو آسانی سے سمجھ جائے گی تجارہ چاس چار آس سنتا بیٹھے ہو اکسی واقعی سترے گالیا توجہ ختم نبوت کو سمجھانا مشکل نہیں ہے ہمارے نبی اسلام کو اللہ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام پہ درود پڑھا کرو کیا پڑھنا چاہیے آج کی بات کروں آج مغرب کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد آج کی بات کرو آپ کے ڈی اے خان کے ایسی قریبی جگہ سے ایک خاتون کی بیٹی کا مجھے فون آیا نے کہا مولانا آپ عمر پہ جا رہے ہیں میرا دو لاکھ درود پاک اس مہینے کا پڑھا ہوا ہے آپ رسول اللہ کی دربار میں پیش کرنا میں توفہ دے رہی ہیں کچھ ٹیم بعد اس کی ماں کا رابطہ ہو اس کی والدہ نے کہا میرے پاس ایک لاکھ درود ہے جو میں درود پاک پیش کر دینا یہ تین لاکھ درود پاک تو عورتیں دے رہی ہیں میں سیدھی سے بات کرتا ہوں ناراض نہ ہوں ہم مرد ہیں ہم سے درود نہیں پڑھا جاتا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں میرے ساتھ اللہ کی مدد ختم ہو جائے آج اثر مغرب اور مغرب کے بات کی بات کر رہا آزان مغرب سے پہلے اجل وضو کرن وصلت تھے اس وقت دو لاکھ درود کو تحفہ مجھے مل چکا تھا اور مغرب کے بعد ان کی والدہ نے مجھے دی ایمان سے بولی وہ کیسے درود پاک لوگ کتنے طاقت سے پڑھ لیتے اور ہم پڑھنے والے نہیں میرے دوستو روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک پڑھا کرو روزانہ کی بنیاد پہ یاد رکھو جب تم درود پاک روزانہ پڑھو گے رسول اللہ کو پہنچے گا جب زیادہ درود جب زیادہ تحفے کسی کی کسی کے پاس آئے نا اور جب ملاقات ہو تو بندہ پوچھتے ہو کھرہ بند ہے جرم کو تحفے بھیجیں دیں بندہ پوچھتے کم سا ہے تو جب آپ کی قیامت میں رسول اللہ سے ملاقات ہوگی ہو سکتا ہے اللہ رسول تمہیں نام لے کر پکارے تمہارے نام روز فرشتوں نے جا کر بتانا پولیس والا گرفتار نہیں کرے گا یہ تو افسران کے ساتھ رابطے میں اگر اس بندے کے لئے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور جہنم کا فیصلہ ہوگا بھی تو اگر اس نے درود پاک کی کسرت کی ہوگی حضر پاک کے جبان سے اس بندے کو وہاں خوش خبری کا جواب آئے دیا ہے محمد مزور پاک کو یہ نام دے کر اللہ نے ختم نبوت سمجھا دیا آپ کہیں گے کیسے لفظ محمد کا ترجمہ کریں کیا ہے تعریف والا کیا ہے تعریف والا جس میں تمام اچھائی عرب جمع کر دے تعریف کب ہوتی ہے شروع میں یا آخر میں تعریف کا محل تعریف کا موقع تعریف کا مقام شروع یا آخر ہے میں جلسے میں نہیں آیا میں نے نہیں دیکھا مجھے کیا پتا تم لوگ نے کیا انتظام کیا اور ادھر آیا میں نے دیکھا نظم و نسک سمجھا تو میں کہوں گا مولی شعیب شعیب ماشاءاللہ بہتر پروگرام کیا آخر میں کہوں گا جب میں نے دیکھ لیا آخر میں تو محمد تعریف والا پتا ہے آخر نبی یہی ہے نہیں سمجھے آخر یہی ہے اللہ نے تعریف 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 حضور کے ساتھ جوڑ کے رکھ دی ہے حضور پاک پر جو قرآن کریم اترا ہے پہلی سورت کس لفظ سے شروع ہوتی ہے لفظ پڑھ یہ الحمد الحمد کیا معنی تمام تعریف اللہ اللہ کے لیے تو اللہ نے اس کتاب کی ترتیب کتابت کے اعتبار سے جو پہلی سورت ہے اس کو لفظ الحمد سے شروع کر بتائے یہ آخری کتاب ہے حضور علیہ السلام کو جو امت ملی ہے اس امت کا نام کیا ہے پچھلی امت موسوی اس سے پچھلی امت عیسوی اس سے پچھلی امت دعوودی حضور کی امت کا نام ہے امت حمد تعریف والی امت پتہ چلا اس کے بعد نائی امت نہیں اور قیامت میں جو جھنڈہ ہاتھ میں ملے گا اس کا نام کیا ہے لفا الحمد تعریف والا جھنڈہ تعریف آخر میں پتہ چلا نائی نبی نہیں جسے اور جھنڈہ ملے اور رسول اللہ کو جو مقام ملے گا وہ مقام مقام محمود ہے تعریف والا وہ بھی ماد حمد ہے تو پتہ چلا اس کے بعد اگلا کوئی مقام ہی نہیں ہے تو اگلا نبی کہا سے آئے گا قادیانی آج ایسے موں کھول کے بیٹے ہوئے یاد رکھ نا قادیانی لوگوں میں بھی گھومتے انٹرنیٹ پر بھی بیٹے ہیں پرنٹ میڈیا پر بیٹے ہیں کتاب پر بھی بیٹے ہیں اور ہمارے بندوں کو پتہ نہیں ہو دا میں کچھ دنوں پہلے لاہور میں تھا ایک قادیاری سے گفتگو ہوئی ہے ہماری وہ قادیاری ملا تو میں نے اپنے دو شاگردوں کو وہاں کہا میں کہ دیکھو نا اے یہ قرار ہوں دیں میں نے کہا تو آگ بندہ نہیں پہچان سکتا وہ ہماری طرح کی پگڑی بھی پہن لیں گے ہماری طرح کی داڑیاں بھی رکھ لیں گے اور ہمارے ایمان اور عقیدے پر رندے اور چھرے چلانے کے لئے بیٹھے ہوں گے اور ہمیں ختم نبوت دکشے کو نہیں پتا عوام کو ٹھوٹی نہیں پتا ختم نبوت دلیل کے لئے وہ کیا سے کیا کر جاتے تو میرے دوستو اپنے علماء کے پاس آؤ ان سے سمجھو ان سے پڑھو ان سے کورس کرو عقیدہ ختم نبوت پر آپ کی دلیل ہونی چاہیے خواتین تک آپ کی باتیں بتانا چاہیے آج ایک خاتون نے مجھے فون کیا مجھے کہنے کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے میں نے کہا یہ دعا کر لے یوں کر لے اسے میں نے دو چار طریقے سمجھائے گناہ چھوڑنے کے آخر مجھے کہتی مجھے تسلیح ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے جو والد ہیں حضرت آدم بڑے نبی ہیں پہلے پہلے نبی ہیں ان سے گناہ ہو گیا تھا اگر مجھ سے ہو گیا تو ٹھیک اللہ ماف کرے گا تجھے کس نے کہا آدم اسلام سے گناہ ہوا تھا کس نے تجھے کہا گناہ نہیں ہوا تھا تو کہتی گناہ ہوا تھا کہتی یہ قرآن کریم میں تو میں کہ ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا اور گناہ میں تو ارادہ شامل ہے تو تک کمل بنا ہے جم مر سٹھتے ہیں بیسیتی کو کہیں سکھایا ہے میں آدم اسلام تو گناہ تھی ہے انہیں کہا چاچھا مجھے سمجھ جا گیا میں نے تو اسے کہتے سمجھانا تو بندہ عقائد درمیان میں سمجھائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صحیح بات کی دلیل دیتے ہوئے الٹا کام کر جاتے ہیں میں یہاں پنجاب میں کیا زلے کا نام لو پنجاب کی زلے کی بات کرتے ہوں میں وہاں تھا دو جمعہ مجھے کسی اتفاق سے اس مزید میں پڑھانے پڑھ گئے تو جمعہ میں نے پڑھانے پڑھ ایک جمعہ پڑھانے گیا تو پنچیت آئی ہوئی تھی مشورہ دیں مسئلہ فتوہ دیں پوچھا تو سو اور ہی ترتیب تھی میں مختصر کرتا ہوں میں نے ساری باتیں سنی تو میں نے ان کو کہا کہ اس سے آپ کی بیوی آپ پر طلاق ہو گئی ہے طلاق کا فتوہ تھا انہوں نے کہا جو ٹھیک بات ختم ہوگی چلے گی جب میں واپس آگیا وہ اس پر درسے میں آیا کہ مولی صاحب کب آئے گا انہوں نے بچی کی طلاق کرائی حالانکہ میں نے تو نہیں کرائی سارے وہ بچی اور بچے والے سارے جمعوں کے آگے اگلے جمعہ کو میں پہنچ ہو تو جمعہ دے بعد پیڑ لگا پیج جی 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 سے چار پائیں رکھ کے بیٹھتے ہیں کوئی انہوں 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 میں بیٹھ گیا اب لڑکی کا والد آیا ہوا ہے اس کا چاچہ ماما اس کا چاچہ ماما سارے کٹھے ہیں یہ طلاق میں لیتی ہو تو میں بہت حیران ہوا بھے رول آج کام خراب ہو سی میں نے کہا اچھا چلو بات کریں تو لڑکی کا والد مجھے کہتا مولی شہر طلاق ہو گئی ہے میں نے کہ جی اس نے دی ہے تو ہو گئی ہے طلاق یہ میں سوکی ہے یہ میں جلدی چیویز ہوتی ہے کیا کہتے اتنی آسان ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے تو میں نے پھر مفتی بن کے تو ساری دیوار حال مہیندہ کڑوتا ہے تو مفتی بن کے بیٹھ پھر اگر تجھے مجھ سے زیادہ ہو گئی ایسے ہو گئی میرے دو فرشتے نہیں لکھ رہے کہ ہو گئی جب میں نے اسے جھاڑانا تو اسے سمجھ آگیا کہ کچھ رول آئے تو میں نے کہا ایک سوال کا جواب دی میں نے کہا جی پوچھے کہتے یار نکاح اتنا کچھا ہے کہ ایک دو تین لفظ کے بولنے سے ٹوٹ جاتے نکاح تو بہت پکا ہے کلمہ درود پڑا گیا تھا حضور پاک کے نام لیا گئے تھے اللہ کے نام لیا گئے اتنا جلتی تو نکاح نہیں ٹوٹتا میں نے اسے کہا مجھے ایک بات بتاؤ سو سال بندہ زندہ رہے کہتے جی ہاں تو میں نے سو سال ہوگئے کیوں ہوگئے مولوی نے خطبے میں دو لفظ پڑھ دیا تھے میں نے کہا مولوی کے دو لفظ پڑھنے سے اگر بیوی بن سکتی ہے تو اس کے دو لفظ بولنے سے بیوی چھوٹ بھی سکتی ہے اچھا پھر وہ سارے جو دیہاتی جھٹ سادے لوگ تھے مطمئن نہ ہوگئے بیوی ہون رن چھوٹ گئی تو اب میری تو جان چھوٹی بیوی طلاق ہوئی تھی گھر گیا سات پڑوسی کے گھر تھا اس گھر میں ان کی عورتیں بھی جمع تھے کام پورا آئے بھی مولوی کو خوٹن ہے تو بیوی لڑکے ہم بھی عورتیں بھی جمع تھے تو یہ لڑکے کی ماں بھی مانجمہ تھی اس طلاق ہونے والی بہو کی ساس تو وہ گھر گیا اور اس نے کہ اممہ جی فیصلہ ہو گیا جی ہو گیا کیا اممہ جی میری بیوی مجھ سے چھوٹ گئی ہے بس یہی فیصلہ ہوئی اس نے کہ کیوں چھوٹ گئی ہے میں میں نے یہ لفظ بولا جا تمہارے مولویوں کو کیا پت ہے تیرے باپ نے تو یہ لفظ کئی بار مجھے بولے ہیں میں تو نہیں چھوٹی میں نہ چھوٹی میں کوئی سو دفعہ آگے تیرے پیول ہے یہ مولی نوے آگے نہیں میں سوکی رن چھوٹ دی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے دوستو جنہیں معلومات ہوتی نہیں وہ اپنی طرف سے بنا دیتے مسئلہ یوں ہے کیوں ہمیں دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے ہم ایران تران کی لگا دیتے یہی حال ہمارا قائد میں عقید خط نبوت پہ ٹکے کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم ٹھوک دیں گے آدم الاسلام سے گناہ یہ کوئی جملہ تو میرے دوستو اپنے عقیدوں کو ری چیک کراؤ اس کی اوور ہالنگ کراؤ اپنے نظریات پوچھو آج میں نے ایک بندے کے سامنے سعی بخاری کی حدیث پڑھ دی مشکات اور ترمزی اور تحاوی شریف کی حدیث پڑھ دی اور وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا فلا سیرت کی کتاب میں تو یوں لکھا ہو ہے یہ شبہ کی بات ہے مولی دلاور سے بیٹھے تھے تو میں نے اسے کہا میں قرآن اور حدیث اور حضور کا فرمان پڑھ رہا ہوں تھے تو خطبات دی کتاب چاہتی بات ہے خدا تے کو حائد تے نوے تو پھر اسے بات سمجھ جائی وہ اٹھا کر بیٹے ہو میں ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو اب سنیں قادیانیوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے مرزائی قادیانی ایک قسم ہے لاہوری یہ لاہوری ایک گروپ ہے یہ قادیانیوں کا گروپ ہے ان میں ایک فرق ہے قادیانی مرزائی مرزے کو نبی کہتے ہیں حضور پاک کے بعد اور لاہوری مرزے کو مجدد مادی اور ریفار مار اور بڑا تو ان میں ایک فرق ہے تو یہ جو قادیانی کبھی پینترہ مار کے لاہوری بن جاتے کبھی پینترہ مار کے مرزے ہی بن جاتے جب بھنسے نا تو ان سے گفتگو میں ایک بات تیہ کر لیں آپ کو دلائل پتا ہونے چاہیے ثبوت پتا ہونے چاہیے پھر آپ بات کریں آؤ میں آپ کو ایک سمجھاتا ہوں بات علامہ خالد محمود پی ایج جی لندن دامت برکات ہمارے بہت بڑا سرمایہ ہیں علماء دیوبند علماء اہل سنت والجماعت کا یہ ایک جگہ گئے مرزائیوں سے مناظرہ کر رہے ہیں مرزائی مناظر بڑا شاتر تھا اس نے سادھے محلے والے لوگوں کے ساتھ دو تین شرطیں لکھ کے کام بعد رکھا آئی اگر ہم پیچھے اٹھتے ہیں تو مرزائی کہا اے مسلمان کو کچھ بھی نہیں آتا اور اگر ہم مناظرہ کرتے ہیں تو شرائط بڑے ان میں ایک شرط پتے کیا تھی جو غلط تھی وہ یہ تھی کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے اس کی دلیل یا قرآن سے دکھاؤ گے یا حضور کی حدیث سے دکھاؤ گے تو یہ قرآن کے اترتے وقت تو مرزے دادہ ہی کوئی نہیں جمع تو اس کا نام قرآن میں کہا میں ان کے علم میں ان کے صحت میں برکات عطا فرمائے حضرت علامہ صاحب نے گفتگو شروع کی اور مرزے قادیانی کی کتاب سے حوالے دینے شروع کر دی مرزے کی باتیں پڑھنا شروع کر تو تمہارا مرزا یوں لکھتا ہے جی یوں لکھتا ہے اگر نبی ہوتا تو یوں لکھتا اگر لکھتا تو پھر یوں لکھتا اس کے متضاد باتیں دکھائیں تو قادیانی مناظر کے ایک جگہ یہ لانا چاہتے تو وہ وہی آ گیا اس نے کہا آپ نے شرطیں نہیں پڑھی شرطیں پڑھیں تو انہیں کہ چھوڑ یار شرطوں کو دو چار حوالے مرزے کا انہیں آٹھ دس حوالے دکھا دی مرزے شرطیں پڑھو کون سی شرط کی میں نے مخالفت کی ہے اس نے کہ شرط میں لکھا ہو ہے یا قرآن پڑھو گے یا حدیث پڑھو گے اللہ مرزے نے کہا میں کیا پڑھ انٹرنیٹ پر چار سو لائک ہیں میری فیس بوک یہ جو ہمارے بیدہ مال بیٹھے جو دین دے بارے کون نہیں پتا میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے لیے یہ آئیڈیاں بند کر دو یا دین پر مات حاصل کر تمہیں نہیں پتا تمہارے فرن لسک میں قادیانی رفضی مرزائی ایک جملہ کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے بولا جاتا ہے لیکن ہمیں معلومات نہیں ہوتا کہ یہ جملہ قادیانی بیانی ہے یا اسلامی بیانی ہے مولانی جانس بیٹھے تاہید فرمائیں گے آج کل ایک جملہ ہمارے انٹرنیٹ پر اور لوگوں کی زبانوں میں عوام میں بھی ایک بات آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے ہم علماء کی قدر کرتے ہیں علماء ہمارے سر کے تاج ہیں سیاسی علماء کی قدر نہیں کرتے یہ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں اشار عادل یہ مسلمانوں کا موقف نہیں ہے یہ قادیانیوں کا بیانی آئی یہ قادیانیوں کا موقف ہے یہ میں سمجھا کے دیتا ہوں کیوں مدرس علماء حق ہے خطیب علماء حق ہیں خانقہ کے علماء حق ہیں میدان کے علماء حق ہیں لیکن قادیانی کا جس نے گلہ گھوٹا ہے وہ سیاسی علم ہے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس حملی میں جس نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا ہے وہ سیاسی علم ہے قادیانیوں نے سوچا ان کو سیاسی علماء سے توڑ دوں تاکہ وہ ہمارے خلاف اس حملی میں گفتگو نہ کر پائیں ایسا مہینے محل بار کے انہوں پر جی علماء دی سیاسی علماء ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاسی علماء نے عقیدہ ختم نبوت پر کون سا بند باندھ ہے معلومات ہی نہیں پتہ ہی نہیں نے دس ہزار آدمیوں کی قربانی دی عقیدہ ختم نبوت پر وزیر خان مزید سے جب جلوس نکلا یہ لاہور سے خون نالیوں میں بھر گیا تھا شہدہ کا دس ہزار بندہ زبا ہوئے لیکن قادیانی اسمبلی میں کافر اقلیت قرار نہیں آیا ترپن کی تحریک میں نہیں آیا رب مفتی محمود نے سیاسی قوت حاصل کی اور پھر اسمبلی میں جا کہا کہ اسمبلی والو نینے تمہیں ایک جملہ سمجھانا ہے تم نے قیامت میں سفارش اللہ کے رسول سے لینی ہے اللہ کے رسول کا واسطہ اس مسئلے کو حل کر لو کہ میں تمہیں جھولی پھیل آکر کہتا اگر قادیانی مسلمان مرزے کی نبوت اور وہ دین کے ڈاکو بنے تو خدا کے یتیم کی نبوت پر ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہوں تیری مغفرت کے لئے کافی ہو یہ ایسے نہیں بند باند آگیا ایسے ان بھائی ایمانوں کو نہیں لگام چڑی قادیانی آج ازان نہیں دے سکتا کیوں سنو وہ ازان میں کہتے جب مسلمان کہتے تو لفظ محمد سے مراد حضور لیتا قادیانی محمد رسول اللہ کہتے تو مرزا قادیانی مراد لیتا اس لئے قادیانیوں کے ازان دینے پر پابند ہوگئے قادیانی کلمہ نہیں پر سکتا کیوں انہیں لکھا ہے کہ جب بھی ہم کلمہ پڑھیں گے محمد رسول اللہ لا محمد رسول پڑھیں اللہ رمان رحم نہیں لکھ سکتا تقریر کے شروع میں نہیں کہہ سکتا پورے قوانین ہمارے آرٹیکل جو سیکھ حالات کو پڑھ کے دیں کوئی پورے حال لکھا ہو ہے یہ ان سیاسی علماء نے منوایا اور پھر قادیانیوں کو بلوایا گیا اللہ رحمت فرمائے حضرت عظیم مجاہد صاحب پہ وہ ساری ہمیں باتیں بتاتے کہ مفتیز صاحب کو ہم نے کتاب دی ان میں ایک کتاب عظیم مجاہد صاحب نے بھی دی تھی لیئے خان سے وہ کتاب گئی ہے مرزائیوں کافر اقلیت قرار لانے میں لیئے خان والوں کا اتنا بڑا کردار ہے تو یہ اس ثبوت تو لاؤ یار کوئی تو لاؤ حالانکہ کادیانیوں نے فدو لگانے کی بڑی کوشش کی دھوکہ دینے کی بڑی کوشش کی دجل بڑا اختیار کیا لیکن وہ بچلا سکے دھوکے کیسے دیئے سفید پگڑی پہن کے آئے سفید جبے پہن کے آئے اور ادھر کلمہ کنہ ہمارے کپڑے اور پگڑیوں کو دیکھ لوگ آذین ایت چنگ مسلمان ہیں اور جب بات چلینا اور ان کا کفر سامنے آیا اور دجل سامنے آیا پورے اس عملی کے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہ بائی ماں نے ان کو لکھ دو ہم نے شفارش حضور سے لینی تو میرے دوستو کوئی ایک وارڈ بھی اس کے خلاف نہیں آیا تھا کوئی ایک وارڈ بھی یوں قادیانی اور خلاف کام یہ تیرہ دن میں اپنی صفائی پیش نہ کر سکے جو دعیل لاتے وہ ٹوٹ جاتی جو ثبوت لاتے وہ چلی جاتی ایک بار ایک قادیانی نے آیت پڑھی نا تو مفتی محمود جاری ہے جو بولتے خالی آیت پڑھو گے اور اپنا اللہ سیدھا کرنے پہ بیٹھے ہو آیت پڑھو اور فتوہ نبی کے صحابی سے دکھاؤ اگر مرزے کو عبادت پہ نبوت ملتی ہے ابو بکر کی عبادت کم تھی عمر عثمان و حیدر کی عبادت کم تھی رضی اللہ نمونت اہلانے نبوت نہیں ملا اور مرزہ ان سے اہتو آگئے اے ودی مادہ پوتر زمزم کل دویت کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں اس نے نبوت ملی ہے تو یوں ہمارے ان سیاسی علماء نے اپنی قوت دکھائی اور بات تیکر آئی ہے میں ابھی پاسپورٹ گھر رکھ کیا ہے ورنہ میں آپ کو دکھاتا جو پاسپورٹ ہولڈر ہے ان سے پوچھئے میں دو اور پاکستان کا دیکھو آپ کو دو فرق نظر آئیں میں نے دیکھے مختلف ممالک کے پاسپورٹ خود آنکھوں میں اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھے نمبر ایک فرق یہ ہے ان پاسپورٹوں میں سن آف فادر نیم ولدیت کا خانہ نہیں ہے مولانا میں انہی ور برمہ دا پاسپورٹ اب ایک شگیر دچا کے لیٹھے میان مار پاسپورٹ ولدیت دیکھو جی اے حلالی حرامی نفرق مل سی کتھو نمبر دو ریلیجن مذہب کا خانہ اس میں موجود نہیں ہے ولدیت پہلے صفحے پہ ہے ریلیجن دوسرے صفحے پہ یہ پاکستانی پاسپورٹ میں ان سیاسی علماء کی وجہ سے یہ دو خانے آج تک موجود ہیں ولدیت بتا کے حلالی نصب ہونا بتا رہے اور ریلیجن بتا کر مسلمان ہونا بتا رہے تم کہتے سیاسی علماء کی قدر نہیں کرتے یہ قادیانیوں کا بیانیہ ہے یہ قادیانیوں کا موقف ہے یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے اور ان بیمانوں نے نیٹ پہ اتنا گھمایا اتنا گھمایا اتنا کہ ہم مسلمان بھی اس کو مان رہے اور آج ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں معلومات تک نہیں ہوتی میں کراچی میں تھا حضرت مولان فضل الرحمن دامت برکاتہ تم پہ بات تلی تو وہاں ایک بندے نے مجھے کہا صفیت ریشتہ چالیس سال سے اس حملی میں ہے فضل الرحمن اس نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے میں نے کہا تُو نے کتنے وارٹ دی ہیں مولانا کی جماعت کو تیری فیملی نے کتنے دی ہیں تیری قوم نے کتنے دی ہیں تیرے علاقے نے کتنے دی ہیں تیرے قبیلے تیرے زلے نے کتنے دی ہیں چاکو دیکھ کر ان کو اس حملی میں بیجتے اور کہتے وہ پورا جنگل کاٹ کے لے آؤ سبحان اللہ جنگل کاٹنے کے لیے چاکو ہوتے تم وہ قوت دے دیتے تو پھر اس سے پوچھتے بھی کہ تُو نے کیا کیا قوت دی تم نے کتنی ہے یا ایک بندہ دو بندہ چار بندے پانچ سو بندوں کے مقابلے میں بیٹھ کے کیا کر لیں گے پھر بھی سلام ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کے راستے میں بند تو بند آئے اگر اسلام نافذ نہیں کرا سکے تو کمر کا راستہ تو روک کے دکھایا ہے دجل اور شیطنت اور فترے کا راستہ تو روک کے دکھا ہے قادیانیوں کے خلاف بات آئے اور مفتی محمود کا ذکر نائر آئے مولا ہو نہیں سکتا یہ تاریخ ان کے بغیر نام مکمل ہے تو میرے دوستو کچھ اپنے دلال بھی پڑھا کریں اپنے دلال بھی سمجھا کریں آج ایک بندہ ان سیاسی علماء کی مخالفت کر رہا تھا کہ سیاسی علماء ٹھیک نہیں ہیں اور میں نے اسے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہتے ہیں میرے ایک دوست عمرے پہ گیا تھا اسے مبارک دینے آیا ہوں میں نے کہا وہ عمرے پہ بغیر پاسپورٹ کے تو نہیں جا سکتا کہتے ہیں ہم پاسپورٹ تو لازم ہے تو میں نے کہا پاسپورٹ پر اسلام کا خانہ تو ان سیاسی علماء کی وجہ سے قائم ہے ورنہ یہ تو نینہنوے کے انقلاب میں اڑا دیا گیا تھا یہ تو انہی نیر دوبارہ رکھوایا تھا تیرا دوست جو عمرے پہ گیا وہ خود کو مسلمان ان سیاسی علماء کے مرہون نے منت لکھوا کے گیا اور تو ان کے خلاف بول رہا ہے اچھو تو آپ کو نہیں پتتا میں کہ تیہ کو کیسے پتتا ہے تیہ شو دیکھو پا نہ پڑی تو ملنم بڑھ کڑی تجھے سکھایا گیا ہے ان علماء کی مخالفت کر تاکہ قادیانیوں کا بیانیاں مضبوط ہو اور تو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کو آخر نبی ماننے کے باوجود پکا ٹھکا اور نمازی ہونے کے باوجود انجانے میں غفلت میں ان کی عمایت کر کے اپنوں کی مخالفت مول لے رہے تو میرے دوستو ختم نبوت پر دلائل بھی سمجھیں اپنے علماء کو بھی سمجھیں کوئی مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ جملہ کیوں کہتے ہو وکیل بلا توکیل ہو بھئی میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں قبر میں میرے ساتھ میرے نام عامال نے جانا ہے میرے ان لائکس اور میرے ان فالوار نے نہیں جانا ہم میں حساس اس نے جانا ہم نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کے دربار میں جب جانا ہے تو ہم وہاں کچھ کہہ سکیں گے حضرت مولانا یوسف لدہانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے ختم نبوت کے نائب امیر تھے پوری دنیا کے اس وقت مرزا طاہر تھا مرزا ناصر کا بیٹا مرزا قادیانی کا پڑپوتا اس نے لکھا کہ قادیانیوں کے دشمن پاکستان نہیں پوری دنیا میں کون کون سے ہیں تو پہلے نمبر پر مولانا یوسف لدہانوی کا نام لکھا مولانا یوسف لدہانوی نے کراچی میں حاجی بندو جان اور کہا لندن بھیجو مرزا طاہر کے پاس یہ اس قابل ہے کہ میں اسے ظاہر دوں لیکن اسے مٹھائی بھیجو تاکہ اسے بھی سمجھا ہے اوپر لکھا کہ مرزا طاہر میں نے تیرا رسالہ محفوظ رکھا ہے میں کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آؤں گا تو بتاؤں گا میرے مولا میری نیکیوں پر تو میرا اعتماد نہیں ہے لیکن قافروں نے تیرے نبی کے دشمنوں نے مجھے اپنا پہلا دشمن مانا ہے میری بخشش کے لئے کافی ہے کہا تیری مہربانی تو نے میری آخرت کے لئے سامان کر دیا میرے دوستوں جن کو حضور کی ختم نبوات اچھی نہیں لگ دی وہ مجھے اچھا کہیں میرے ایمان میں کمی ہے وہ مجھ سے مطالبے کریں اس کا معنی میرے یارانی ہیں ان کے ساتھ وہ کہیں ہماری باتوں کو پورا کر تو طاقت میں آ گیا ہے اس کا معنی میرے ایمان دگ مگایا ہوا ہے کتی چورانہ رلی کھڑی ہے یہ بات ہے یار حضور کا دشمن بیٹھ کے مطالبے مجھ سے کرے ہاں ہاں اور حضور کا دشمن ہے وہ مجھے اپنا دشمن مانے یہ میرے ایمان کی طاقت ہے یہ میرے ایمان کی ویلیو ہے یہ میرے ایمان کی حسیت ہے تو ختم نبوات کے درس میں دلائل بھی سمجھیں مسائل بھی سمجھیں ختم نبوات پہ کہ ہمیں عقید ہے ختم نبوات کے اتنا سنسٹیو کیوں سمجھ دیں لاہور کے کالج میں ایک قادیانی پروفیسر تھا طالبہ کو نہیں پتا وہ روزانہ آکے بھاشن دیتا معاف کرنا سیکھو پیار کرنا سیکھو ختم نبوات کی بات آتی ہے تم لوگوں کے سرخ کر لیتے ہو حالانکہ ہمارے نبی تو معاف کرنے والے تھے پیار کرنے والے تھے وہ جو حضور پہ ظلم کرتا حضور اس کی مغفرت کی دعا کرتے یادت کرتے وہ اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے نا کالیمت الحق کی باتیں اچھی کرتا ارادیں غلط ہوتے وہ ابو سلمانوں کے ایمان کو برباد کرتا ان کے دل کہتا ہے حضور کی بات میں نرم کرو نرمی کرو نرمی اس طرح سکھا دی ایک شاگرد اس کی باتیں سمجھ گیا وہ کچھ علماء سے سمجھا دوسرے دل کلاس میں منظر بدل گیا قادیانی نے آکے یہی باشن شروع کر دیا بیٹا نرمی سیکھو پیار سیکھو ماف سیکھو وہ کھڑا اس نے کہا اسکوز می فائف منٹ ون منٹ ٹو منٹ استاجی کو دو تیر منٹ بات کرو کہا ہاں بیٹا بات کرو کیا کہنا ہے انہیں کہا سر آپ تو کتے کے بچے ہیں آپ تو ریچ کی نسل ہیں آپ تو بے غیرت ہیں